جو بات کر رہے ہیں اس کو آپ پہلے موجود نہیں تھیں میں نے پڑھ کے سریا تھا اس حد تک آپ کی پوزیشن خراب ہو چکی ہے پولٹیکل پاور پولٹکس میں کہ آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی فرمولا دیا جائے تو ہم نے یہ کہا کیسے کہ تجربات کر کے ملک کا بیڑا غر کر دیا اور پہلے ان حکمرانوں کی چھٹی کرائیں پھر ہم سے بات کریں ہم ملک سمحل لیں گے آپ کے اتنے برے حالات ہو گئے اس وقت زمنی انتخاب اور کے پی کے الیکشن نے ترازہ پہ کہ زرداری صاحب نے اس حد تک یہ بات کر دی زرداری صاحب کا تو آپ کو یاد ہے نا ایک دفعہ وہ کہہ کے گئے تھے کہ میں چنے چبوا دوں گا اور یہ کر دوں گا اس کے بعد دو سال کے لیے چھپ گئے تھے جہاں کے اینٹ سے اینٹ بجانے وہ دو سال کے لیے دبائی میں چھپ گئے تھے تو وہ اب پتہ نہیں کہاں چھپیں گے کہاں نہیں چھپیں گے تو ان کا کیا کہنا نمبر ون نمبر ٹو جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں جی فلانی چیز خراب فلانی چیز خراب میں ہمیشہ سوال ایک کرتی مجھے اس کا کبھی جواب نہیں ملتا بھئی آپ کہتے ہیں یہاں کرپشن ہوئی یہاں کرپشن آپ کا کام ہے ہم تو اپوزیشن میں تھے اور وزیر آزم صاحب جو تھے وہ ادھر تھے وزیر آزم تھے پاکستان کے ہم نے ان پہ کیسز کیے پروف کیا دو دو سال فائٹ کیا آپ کو اتنی کرپشن کا پتہ ہے اور آپ سب ٹی ویوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ بھی کرپٹ ہے آپ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے باہر نکلے سٹرگل کرے کیسز کو پروف کرے اور کہے کہ جی یہ اب میں ان کو پوچھتی ہوں یہ کہتے ہیں جی جانگیر ترین فلانا فلانا ہم پانچ سال اپوزیشن میں تھے یہ حکومت میں تھے تب بھی یہ کہتے تھے ہم کہتے تھے کہ چی ہمارے بندیاں تب بھی آ کے نہیں پکڑا ان کو لیکن انہوں نے تو نہیں پکڑا لیکن آپ لوگوں نے تو ریپورٹ بنا لی ریپورٹ کے اندر ان کا نام آگیا آپ نے آپ نے بھی نہیں پکڑا آپ نے جج چینج کروا دی ان میں چینج کروا دی ایف آئی اے کے نہیں یہ بلکل نہیں بلکل اب ان پہ کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں ان کے لوگوں پہ بھی چل رہے ہیں ان پہ بھی چل رہے ہیں اور اگر فور ایکزامپل جیسے مجھے اتراز تھا کہ جب یہ وہ مریم کا آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میری تو پاکستان میں باہر لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی پراپٹی نہیں ہے آپ وہ ایک ان کا جملہ لگا دیں اور باقی جو آپ وہ آج کل ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے کہ اگر آپ لوگ کرپٹ ہیں تو آپ روشن کو کوٹ میں ان کو جی جی صحیح ہے ملکل میں ہم ان کو کوٹ میں لے کے گئے تھے پلوشہ صاحبہ یہ پوائنٹ تو بڑا ویلیڈ ہے وہ کہہ رہے کامران صاحب میں ایک سیکنڈ کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں صرف ایک سوال ہے چھوٹا اگر ہم اگر ہم مفروضے کے طور پہ یہ مان لیں کہ یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں تو یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کے کچن چل جائیں گے ان کے چولے جل جائیں گے یہ اپنے ماں باپ کی دوا لے آئیں گے یہ اپنے بچوں کو سکول بھیج دیں گے آپ کو عوام ریجیکٹ اس وجہ سے کر لیے کہ آپ نے انہیں برباد کر دی ہے آپ آج بھی یہ لگے میں ہے کہ یہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے کتنی دیر تک یہ کریں گے آپ کتنی دیر تک یہ آپ کو کوئی خیال نہیں ہے کہ آپ لوگ بوٹ لے کر آئیں تو آپ بتائیں کہ اگر آپ کرپٹ نہیں بھی ہیں تو ان کے چولے کیوں نہیں چل رہے ہیں میں نے پنوشہ کے بعد جانا پھر مندلی صاحبہ ایک مند میں جواب دینا جن دیر کا سوال تھا جی کوئی کلی فرمائیے اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ خود دیکھ لیں آج کل ہر اخبار میں ہر ایویڈنس پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے سولہ عرب روپے یہ صرف ایک اور اس کے ساتھ جو ان کے ملازموں اور ان کی اس کے اندر اکاؤنٹوں میں سے نکل رہے ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں ہے سولہ عرب روپے صرف ایک ٹرانزیکشن میں منی لانڈرنگ کی تو جب آپ ملک کو لوٹ کے باہر لے گئے اور آپ نے یہاں پاکستان کو بلیک لسٹ اور گری لسٹ کرا دیا کیونکہ آپ منی لانڈرنگ بعد نہیں کریں گے اور آپ تیس سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں تو اس ملک کے اندر تو جب مہنگائی آئے گی اور جب یہ ساڑھے تین سال کے اندر تو منی لانڈرنگ بھی آپ نے روکی تھی ٹیکس بھی آپ نے بڑھا کامران صاحب جی جی ان کے پاس غریب آدمی کا کوئی جواب نہیں ہے چلے غریب آدمی کے پاس جواب تو ہے نا بیلٹ کے ذریعے تیس سال کے غریب آدمی کو آپ نے غریب کے پیٹ کو نکال کے یا آپ نے وہ فلیٹس بنائے ہوئے ہیں پلوشہ صاحب آپ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب اگر آپ اجازت دیں اگر اجازت دیں تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں باہر کیا پلوشہ صاحب میں بھی کل پراپرٹی نہیں ہے جملہ دوبارہ لگائیں مریم کو اور ساتھ لگائیں وہ شاہدی ہو رہی مناسب سمجھیں تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا برنہ چھوڑ دوں گا جلدی بتائیں کیا ہے جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انیس سو نوے میں جب کالا دھن سفید کرنے کی سکیم آئی تھی تو کس نے اپنا کالا دھن سفید چلیں یہ تو پھر یہ بتائی دیں گی لیکن میں پلوشہ سوال یہ کروں گا آپ کا پوائنٹ آ گیا پلوشہ صاحبہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی گورنس جتنی پور ان کے پاس ایک ایک یو ایس پی رہے گی کہ امران خان کرپٹ نہیں ہے اور اگر ان کے وزراء بھی کرپٹ نہیں گورنوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ کرپٹ ہیں تو آپوشن کام میں کیسے چلائیں کیس آپ نے کوئی ایک نہیں کیا اور اس کرپٹن خلاف آپ نے کوئی ایک پروٹیسٹ نہیں کیا پلوشہ صاحبہ دیکھئے کامران میں اس پہ ابھی تھوڑی در پہلے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکی تھی کہ اس ملک کے حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جب جانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ساری شرافت اور امانت اور دیانت باہر آنا شروع ہو جاتی ہے لہٰذا اب اتنا ٹائم نہیں رہ گیا وہ بھی آجے گی لیکن ذرا وہ جملہ بھی لگائیں جو آئی ایم ایف کے دباؤ پہ کوویٹ کے فنڈ میں انہوں نے گھپلا مارا ہے چار ارب کا وہ بھی لگائیں نا یعنی کہ جو وبا میں بھی لوگوں کو نہیں چھوڑتے جب لوگوں کی سانسے بند ہو رہی تھی اس وقت بھی جو حکومت نہیں چھوڑتی وہ پھر میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ کو بڑا شوق تھا آپ سن لیں باتیں وہی اس سے نہ ایک انچ ادھر ہوگا نہ ایک انچ ادھر ہوگا لیکن میں صرف یہ آپ کو کہوں آپ نے زرداری صاحب کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا زرداری صاحب تو چھپنے والے دن پیدا نہیں ہوئے لیکن اس کو کیا کہیں کہ جو پنجاب پولیس کے ڈر سے اپنے گھر کی دیواروں پہ سیڈی لگا کے دیوار پھلانگ جائے لیکن اب بہادری کی بات تو تب کی جائے اب خود بھی کوئی بہادری دکھائی جائے اب بات یہ ہے بات بوری کیا گیا زرداری صاحب کو تو چلیں دے دی زرداری صاحب تو کہیں بھی جا سکتے ہیں جن حالات میں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو یروشلم بھی پنانی دے گا تیسری بات آپ اپنے ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بنا کے دکھائیں وہ ملک صاحب کتنے پیسوں میں آپ چاہ رہے تھے کہ بجٹ بنے میں نے ایک بجٹ بنایا ہے پتہ نہیں کتنے پیسوں میں ملک صاحب کہہ رہے تھے پچیس ہزار میں کہ تیس ہزار میں آپ ہمیں مہینے کا بجٹ بنا دیں تو بجٹ اس طرح بن سکتا ہے کہ نمبر ایک صبر نمبر دو صبر نمبر تین صبر نمبر چار گھبرانا نہیں نمبر پانچ پھٹا اور نمبر چھے سکون صرف قبر میں یہ ہے بجٹ اس وقت اور یہ پورے پاکستان پر یقصہ طور پر انہوں نے انصاف کے ساتھ لاغو کر دیا ہے لہذا بات یہ ہے کہ ان حالات میں بھی جو نہ دیکھنا چاہیں حقیقت تو ان کو آپ کس طرح دکھا سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں جو نہ سمجھنا چاہیں جو باہر چھانکے بھی کہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا وہ جیسے شاہ و فیران کیا تھا تو اپنے آخری دنوں میں وہ اسی طرح کے حالات تھے اور وہ دورہ کر رہا تھا ہیلیکوپٹر میں تو لوگ شاہ و فیران کو نیچے سے لانت بھیج رہے تھے اشارے سے اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سلام کر رہے ہیں تو کیا کہا جائے بتائیں اندلیف صاحبہ معاملہ لانت تک پہنچ گیا عوام کا غیظ و غزب جو ہے اس طرف ہو جائے تو سلام ہے تو لہٰذا جو سمجھنا نہ چاہے مشرف صاحب بھی تو کہتے تھے میں باہر دیکھتا ہوں ایک کالا کوٹ والا وکیل نظر نہیں آتا کہتے تھے کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے بہت شنوں کے بات نہیں کرتے رہے ہیں بلویہ صاحبہ بات یہ ہے کالے کوٹ والی تحریک کو یاد آیا آپ کو مجھے یاد آیا لیکن وہ کالے کوٹ کی تحریک نے مشرف صاحب کو نہیں ہیلایا وہ اس کی وجوہات کچھ اور تھی اب آپ کو کیا بتاؤں ہوں ہم میں کالے کوٹ کی کوئی تحریک نہیں تھی وہ جالی تحریک کی لیکن انہیں تو نہیں نظر آرہا اس کے نتیجے میں نکلا افتخار چودری بس وہ ہم نے دیکھ لیا اور بھگت لیا اب ہم آگے چلتے ہیں اندلیف صاحبہ لانت کرٹیسزم ووٹ یہ وہ ساری باتیں چھوڑے آپ یہ سمجھائیں کہ اگلے ڈیٹھ سال میں آپ کا فوکس ان کو جواب دینا ہے یا عوام کے لیے کچھ کرنا ہے اور وہ کیا ہے وہ پلاننگ نظر نہیں آرہی ہے کیونکہ آپ جو ریسنٹلی آپ یہ آئی ایم ایف سے مہاہدہ کیا اس میں تو بالکل ہی سب کچھ ہی گروی ہو گیا انکلوڈنگ جو سعودی عرب سے مہاہدہ کیا ہے وہ بھی بہت ڈیروگیٹری تو آپ نکلے گئے کس طرح جناب پہلے کہ ان کرزوں کے جال سے پھر ڈیویلپمنٹ پھر ایمپلائیمنٹ پھر گروت یہ کس طرح ہوگا یہ اصل جو سوال ہے اصل سوال یہ نہیں کہ آپ ان کو جواب دیں اصل تو عوام کو آپ نے جواب دینا ہے جی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور یہ ان کو تو جواب آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کی تو مطلب اس سارے چکر کے باوجود اگر ایک سیٹ اور دو سیٹیں ہیں تو یہ تو بیسی فارغ ہو چکے ہیں تو ان کو تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے ہاں بات یہ کہ عوام کے لیے ہم دو بڑی جو ڈیویلپمنٹس ہیں جو شروع ہو چکی ہیں ایک تو احساس راشن کارڈ آ رہا ہے جس پہ تیس فیصد آپ کو منتلی آپ کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جس میں آٹا دال چینی وغیرہ ہیں اس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اور وہ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے ایک وان سیون بان کے اس کے سو اس میں جتنے بھی آپ کے دھائی کروڑ وہ خاندان جو بہت ہی جس کو کہتے ہیں پسے ہوئے ہیں ان کو یہ بگ ریلیف ملے گا دوسرا جو احساس جو صحت کارڈ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جانیوری سے سارے کے سارے دس لاکھ روپے ہر خاندان کو صحت کی فسلیٹی جس میں پرائیوٹ ہاسپٹلز بھی شامل ہو گئے ہیں پبلک ہاسپٹلز بھی شامل ہو گئے ہر گھرانے کو یہ نہیں کہ صرف سب کو وہ ملے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو سمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں دکاندار ہیں باقی والے ہیں ان کو تو ویسے ہی انٹرس ریٹس پہ جو ترف ہماری پالیسی چل رہی وہ ملے سو یہ یہ ریلیف کے میجرز ہیں یہ جو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جو اس وقت پیٹرل کی پرائیسز نیچے آئی ہیں ہم نے نیچے کر دی ہیں اور نیچے کریں گے سترہ کے وجہے آپ نے صرف پانچ روپے کیے میں اگر ریکارڈ سٹیٹ کر دوں ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آگیا اب میں ککلی اگر ایک رہے لے لوں یہ ویسے ایک بات امپورنٹ ہے جو انہوں نے کیے اندلیف صاحبہ نے ایک بات بڑی امپورنٹ کی ہے کہ یہ احساس راشن کارڈ تیس پرسنٹ سبسیڈی اور یہ جو صحیحت کارڈ مصدق صاحب اسی بیس پہ امران خان صاحب جی سمجھ رہے ہیں کہ تین مہینے میں حالات بہتر ہو جائیں کہ پرسیپشن چیز ہوگا اچھی بات آپ خوش ہونا چاہیے ملک حالات ٹھیک ہوں گے جی وہ پہنچی وہیں جی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا راشن کارڈ سے شروع ہوئے تھے انیس ساٹھ کے اندر راشن کارڈ پہ پہنچ گئے ہیں دوہزار بائیس کے اندر یعنی کیا یہ ملک ہے کہ آپ راشن کر کے لوگوں کو وہ تول کے دیں گے غریب آدمی کو کیونکہ مارکٹ کے اندر سے جا کے تو وہ خرید نہیں سکتا ہے اور یہ جو آپ تیس فیصد ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں مجھے بتائیں اس کے پیسے کدھر سے آئیں گے ایک سو اسی روپے کا تو ہو گیا ڈالر اب آپ کیا کریں گے پرنٹ کریں گے بھائی ایک سو چوراسی کا مل رہا ہے اوپر مارکٹ میں میرے دل سے پوچھیں آپ ایک سو اسی کا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مہنگا آٹا خریدیں گے سستہ بیچیں گے تیس فیصد کہاں سے لائیں گے پیسے آپ مہنگی چینی خریدیں گے سستی بیچیں گے سعودی عرب زندہ بات پیسے آپ کے پاس ہے نہیں آپ بینکرپٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب نے کہا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اس پیسے کو جو ریزرف کے اندر ہم نے ڈالا ہے اور جب ہم چاہیں گے واپس لے جائیں گے آئی ایم ایف نے آپ کو شرط لگائی ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کسی کو دے سکتے سبسیڈی بڈروہ کروانے کبھی کہا ہے آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہی ہے کہ بجلی کی قیمت آپ بجلی جو غریب آدمی کو سبسیڈی دیتے تھے وہ ختم کریں تیل کی سبسیڈی ختم کریں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سبسیڈی کہاں سے دیں گے کوئی اور ہر دروازہ تو آپ کھٹ کھٹا چکے ہیں ہر جگہ سے تو ہم مو کی کھا چکے ہیں اب کیا کریں گے لوگوں کی کھال ٹھینچ لیں گے کہاں سے آپ یہ دیں گے تیس فیصد جو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی طریقہ کارڈے ہیں کہاں سے دیں گے آپ نے شرائص بڑھا دی پالیسی روٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آخری چیز ہمارے وہ دوست ہیں شوکت ترین صاحب وہ کہتے ہیں میں نے گروتھ اکانومی چلانی ہے میں نے لوگوں کے لیے ایمپلائمنٹ پیدا کرنی ہے ایک ان کے ہیں جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیئرمن جن کو یہ لے کر آئے ہیں میں صاحب بہادر جو چلاتے ہیں ان کا سٹیٹ بینک انہوں نے انٹریسٹ ریڈ جو ہے وہ دس فیصد سے زیادہ بڑھا دی ہے یعنی بینک اگر بینک سے کرزا لے تو وہ بارہ فیصد گیارہ فیصد پہ پہنچ گیا ہے اگر عام آدمی لے تو تیرہ سے چودہ فیصد